السلام علیکم ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل اور اب یہاں آج تاریخ ہے پندرہ جولائی دوہزار ترئیس اور آج ہم جانے والے ہیں سکردو آج فیملی ٹرپ ہم نے آرگنائز کیا ہے تو یہ میرے والد صاحب جو کی بڑے محنت و مشاکت کے بارے ہمارے صاحب آگئے ہیں تو آپ کو آگے اس ٹرپ کو ٹرپ کے بارے میں ہم آپ کو دکھائیں گے آگے تو سی یو سون اور بنے رہیے میرے چھوٹے سے ویڈیو وی لوگ کے اندر تو ویلکم بیک ابھی ہم ہیں اس وقت انس پمپ پہ اس کے بعد یہاں ہم ری فیول کو فیل کریں گے ہماری ایک دوسری گاڑی بھی آنے والی ہے اس کے بعد فیول کو فل کریں گے اور اور کیا کہتے ہیں کہ آگے کا سفر شروع کریں گے ابھی ہم یہاں سے اپنے لئے کچھ کھانے کے موسیقی ہم نے کچھ لئے ہیں لیس چارپانچ جوس تو اس کو ہم پیک کریں گے راستے میں کھانے کے لئے یوز کریں گے موسیقی ٹھгляд اس پیم پیم موسیقی 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 لڈاڑی کو ریڈیٹر پر پانی جار رہے ہیں ہم نے چائے بھی لیا ہے انفورچنیٹلی میں بھول گیا ہے چائے ٹیٹے بیتے دکھانا آپ کو تو یہاں پہ سارے ٹورسٹ آئے ہوئے ہیں ابھی چائے ہم نے ختم کر لیا تو ابھی ہم نہیں کر رہے ہیں اپنے سفر کے درف آگے دسٹینیشن کے درف تو اس کے بعد ہم آگے وشو ویلی کو کرس کریں گے پھر اس کے بعد ہم جائیں گے سکھ سکھ ویلیے کچھ ادھر جائیں گے ہم یہ براد ہے اس کی طبیعت حراب ہو لیے یہ میں بھائی اور بھائی اور بھائی اور بھائی اور بھائی اور بھائی تو سکار دے یہاں پہ ابھی ہم رکے ہوئے ہیں یہاں پہ ہم نے سوچا کہ ہم تھوڑا فریش ہو جائے اور فریش ہو جائے ہم آگے سفر سٹارٹ کر رہے گے یہ پانی ہے تھوڑا پانی بھی ہیں کے فریش وارٹر شاید ہی ابھی ہم نے سفر آگے سٹارٹ کی ہے فریش ہونے کے بعد ہوشود ہویا ہم نے تو آگے ہم سفر سٹارٹ کر رہے ہیں آگے ہمارے ساتھ پیٹھے بنے رہے ہیں ناظرین اس وقت میں موجود ہوں تھنگ گاؤں میں ویلیج میں تو یہاں پر ایک پلیس چیک پوائنٹ ہے جہاں سے لوگوں کو ٹوریسٹ کو چیک کیا جاتا ہے ان سے آئی ٹھنک ٹوکن یا کچھ پوچھا جاتا ہے تو اس کے بعد ہی لوگ آگے سفر کرتے ہیں میرے خواہ سے کہتے جی ٹرک کی وجہ سے روکا گیا تھا آگے ابھی دیکھیں کہ سب جا رہے ہیں سو لیس گو یہ ہے کچھوڑا شنگریلا لیک اس گردو گینے میں تو اب پر ہم جائیں گے اچھے سنگریلا لیک ہے اور اتنی زبردست خوبصورت لیو آ رہی ہے یہاں پر ٹوریسٹ ہر جگہ سے آئے ہوئے ہیں فرام اول آور دی پاکستان ہم چاہتے ہیں موسیقی 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 ابھی ہم گاڑے میں شیفٹ ہو گئے کیونکہ وہ ہماری جو کار تھی وہ بہت کیا کہیں گے ڈاؤن تو ارت تھی مطلب گراؤنڈ کے ساتھ بہت وہاں لگ رہی تھی تو اس وئے سے ہم نے سوچا کہ ہم اس طرح جائیں یہ کچھ دیکھ سکتے ہیں آپ گاڑی کا کہ اس طرح ہم آئے ہیں تو اوپر بھی ہم اسی طرح ہی جائیں گے تو یہ اس طرح ہے حسین اب یہ دیکھتے ہیں ہم اس طرح تینکیو جبار تینکیو تو اس طرح ہے سفر سوکویلی کے لیے اگر آپ کو اس طرح کا سفر چاہیے تو ضرور آئیں سوکویلی میں موسم بہت زبردست تھے اور کیا کہیں بہت خوبصورت ویلی ہے تھنڈی جگہ ہے اور مزے کریں گے آپ لوگ اگر آگئے تو تو یہ رائی سن روپ اور یہ دیکھیں یہ ہمارے درائیور صاحب ہیں بڑے زبردست ڈرائیور ہیں جس نے ہمیں لیفٹ دیا ہے گاڑی بڑی لائیں تو اچھی ہوگی باقی مرضی آپ کی ہے تو یہ دوسرا ہمارا ہے میرا بھائی جس کی تھوڑی طبیعت خراب تھی تو اس طرح کچھ ہم آؤں تو سی یو سون با بای موسیقی 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 مجھے سہ چھوٹی شکردہ ٹوریزم بہت زیادہ ہے اور رش اتنا ہے کہ گاڑیاں لمبی لمبی دیر تک یہاں پر کھڑی رہتی ہیں کیونکہ روڈ تنگ ہے بہت تو ایک گاڑی کے لئے کیا کہتے ہیں کہ ون وے روڈ ہے تو ہمیں ویٹ کرنا پڑے گا آگے سے جب گاڑیاں کیا کہتے ہیں کہ نکل آئیں تو پھر ہم جائیں گے جب ہمیں موقع ملے تو اور یہ ہماری گاڑی یہ میرا بھائی کچھ اس طرح کبھی ہوئے ساتھ میں آپ کو کیا کہتے ہیں کہ ریور چلتا ہوا نظر آئے گا دریا تو ابھی ہم جائیں گے بس کیونکہ راستہ کھل گیا ہے کیونکہ آگے سے اگر ہم روکے تو راستہ بند ہو جائے گا اور تو یہ اس طرح کا کچھ روڈ ہے تو ہم آگے چلتے ہیں بہت خوبصورا جگہ ہے موسم آپ کو بتا دے چلو تو اتنی زبردست خصوص کا موسم ہے کہ آپ یقین نہیں کریں گے کیونکہ یہ گاؤں کا علاقہ ہے یہاں ہر جگہ میں کیا کہتے ہیں کہ ہریالی ہے درخت پھیسات میں دریا بہرہ آئے جس کی وجہ سے موسم اور یہاں کا ہوا ٹمپریچر سب کچھ گرمی سے کم ہے مطلب ٹمپریچر بہت لو ہے تو سردی اتنی ہے کہ آپ کو رات کو ہڑ پہننا پڑے گا تو اس وقت شام کا ٹائم ہے سفاری ریزورٹ کے ہم ادھر موجود ہیں تو سوک ویلی میں ہم اس وقت موجود ہیں تو ابھی تھوڑا شام کا وقت ہے تو اچھا نہیں لگ رہا ہے اور سن لائف نہ ہونے کی وجہ سے مطلب اچھے ویو نہیں آرہی ہے سوک ویلی میں ہوں 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 تو یہ کچھ اس طرح کا دبرس ہم فائنل اپنی ڈسٹینیشن پر پہنچ گئے ہیں سلیم ریزورٹ یہاں پر ہے سوک ویلی میں اور یہ گاڑی بسا اور رات ہونے والی ابھی بس ٹائم بھی ہو گیا ہے شاید ہم یہاں پر ہی کیونکہ یہاں پر مجھو لگ رہا ہے جگہ دیں گے اور جگہ ہے بھی تو ہم شاید یہاں ہی کیمپنگ کر لیں اور آپ کو آگے دکھاتے ہیں سوک ویلی میں ہوں تو ابھی ہم یہاں پر سوک ویلی میں موجود تو اس وقت ہم دینر کا احتمام ہم تیاری کر رہے ہیں تو یہ ہے تھربوس بس میلن ہے اس کو میری بہن نے کیا کیا اس کو کپڑے میں باندھا ہے ہم اس کو نیچران طریقے سے تھند کریں گے تو اکلو آجا آفترین 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 ازیو آفترین 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 ہاں سے پانی لائے ایک ایک کر کے ہم دور رہے ہیں اور اس میں اس میں ہم نے کیا 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 ساف گوشدر رہا ہے ساف گوشدر رہا ہے بہت سے درمیں ساف تو کیا تھا ہم نے لیکن ایک اور دفعہ ہم ساف کر رہے ہیں یہ منیہ بھی ہیلپ کر رہی ہے ہماری ابھی منیہ بھی ہمارے ہیلپ کر رہی ہے بانی بہت تھنڈا ہے بانی تھوڑا خیال کروں گا دا ایڈو ریکوڈو میں بھی موسیقی 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 دریاں دوارہ دیکھا یہ ہوتا ہے کبھی بھی دریاں میں جاگے دریاں میں اگر اتر ہوگی تو خیال سے جانا پڑتا ہے کبھی بھی پتھر نیچے پلٹ پلٹ ہو سکتا ہے اس طرح صاف ہو جائے اس کو بھی ہم بانی میں کریں گے آپ کسے گئے بانی صاف ہو جاتا ہے آپ کو پتا ہے آپ کسے گئے بلیجر کا بانی ہے تو صاف ہی ہوگا بی آئی پی بی آئی پی بانی ہے بی آئی پی بانی ہے بی آئی پی بانی ہے یہ ہے تماتے راج ہم کڑائی بنائیں گے سکویلی میں سکویلی میں تو یہاں پر پیاز ہے یہ گوشت اور یہ کچھ اس طرح کا ویو ہے رات کے ٹائم پر ہم کچھیں گے ہم کچھیں گے ہم کچھیں گے ہم کچھیں گے تو یہ اس طرح کا ویو ہے آج صبح میں آپ کو صبر دست صبح صبح ویو دکھاؤں گا موسیقی 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 تو ابھی میں آپ کو اس جگہ کا ٹور کرواتا ہوں تھوڑا بہت اچھی جگہ ہے تو آج میرے ساتھ آپ دیکھیں کیسا ہوتا ہے تو یہاں سے آکے یہاں پر دریاء میں کیا کہتے ہیں کہ وہ لگے ہوئے کرسی لگے ہوئے چھیرز لگے ہوئے تو یہاں سے میں آپ کو اس جگہ پر بھی لے جاؤں گا اور یہ ساری ہاں پر بارویوکیو کا سسٹم سٹارٹ ہوا ہے اور یہاں اوپر تندور لگا ہوا ہے کھانے بنانے والے ہیں اور یہ ٹری ہاؤس ٹری ہاؤس آپ نے دیکھا ہوگا لیکن اس ٹری ہاؤس آپ نے نہیں دیکھا ہوگا پتہ نہیں میں اللہ ہوں نہیں ہوں تو میں دیکھتا ہوں پھر بھی چلتے ہیں تھوڑا باہر سی اگر ہوگا تو میں آپ کو دکھاتا ہوں اگر کوئی ہے نہیں پتہ نہیں تالہ لگا ہوا اس پہ پھر بھی میں ہی دہا اوپر آتا ہوں تو یہاں پہ دراصل تالہ لگا ہوا ہے اس روم پہ شاید یہ اویلیبل نہیں ہے روم کے لیے مطلب سیل کے لیے تو یہاں سے میں آپ کو چلتا ہوں واپس نیچے یہ اس طرح کے سیڑھی بنائے ہوئے تو تو یہاں سے آگے ہم چلتے ہیں کیا کہتے ہیں کہ وہ جگہ جو میں آپ کو دکھانا چاہا رہا تھا یہ وہ جگہ ہے جو کی بہت خوبصورت دریا میں ایک ان لوگوں نے زبردست قسم کا نظام بنایا ہے یہ آگے ادھر سے پورا آگے ادھر سے پورا دریا ادھر سے آ رہا ہے دریا کا فلو ادھر اتنا زیادہ نہیں ہے کیونکہ وہاں سے شاید ان لوگوں نے کیا کیا ہے ان لوگوں نے اس دریا کا رخ اس طرف کر دیا ادھر ہلک ہلکا تھوڑا سا پانی اس کی طرف اس سائٹ کی طرف پانی کو کیا ہے ادھر سے پانی کا رخ دریا کا رخ تو یہ تھوڑی سی ایک اچھی سی جگہ بنائی ہے ان لوگوں نے یہاں پر اتنی زبردست قسم کی تھنڈی ہوا آپ کو کیا کہتے ہیں کہ فیل کرنے کو ملے گی اس گرمی میں تو یہاں سے یہ آگے یہاں پر دریا ہے رات ہے اس وقت سے آپ کو دکھائی نہیں دیکھا اور میں دکھا بھی نہیں سکوں گا یہ والے دریا پورا ادھر ادھر تھوڑا فلو زیادہ ہے دریا کا یہ سٹنگ ارینجمنٹ کی ہے کیا کہتے ہیں کہ دریا کے اندر تھوڑا سائیڈ ہے اندر تو نہیں سیف ہے کیونکہ پانی اتنا نہیں ہے دریا کا تو یہ میرا بتجا ہے تو یہ ریہ ہے تو میں آپ کو ادھر سے آگ اندر دریا کا کیا کیا دکھاتا ہوں اور سٹنگ ارینجمنٹ دکھاتا ہوں چھوٹا سا بریج بریج ہے یہ دیکھیں یہ دریا دریا کا فلو تو اچھا ہے اچھا خاصت تیز ہے لیکن دریا کی جو ڈیپتھ ہے وہ اتنی نہیں ہے یہاں تک میرے ٹخنوں تک دیپتا پانی آگا ہے لیکن سچ بتاؤں دریا دریا ڈیپتھ ہے ڈیپتھ ہے ڈیپتھ ہے جو ڈیپتھ ہے ڈیپتھ ہے اب سے باعت کرتے جو ڈریپتھ ہے ڈیپتھ ہے یہاں آگے بھی ہے یہاں پر بھی میں ابھیجاؤں گا کیونکدے پانی نیچے تھوڑے سے سن ہو گئے تھنڈ کی وجہ سے دریا کے پانی کے تھنڈ کی وجہ سے تو تھوڑا ویٹ کرتا ہوں اور اس کے بعد آگے چلتا ہوں کیونکہ تھنڈ آیا اب چلو میں چلتا ہوں اگر یہاں سے میں آپ کو دریا بھی دکھا سکتا ہوں تو یہاں میں آپ کو دٹھ پانے ظا کے گا کوئید ہے ویٹ کرویں کرا ہے ویٹ کرویں ویٹ کرنے کے تمام دو راکے پاvändے کہ جو اندار پانے کی شرک مطعمیا ہے اگر لیں گائے کیل گائے تو یہاں سے دریا کا فلو یہ دیکھیں یہاں سے دریا کا فلو تھوڑا تھوڑا ہی ایک قدم کے فاصلے پر جب اگر ہم جائیں گے تو یہاں پہ کیا ہے کہ دریا کا فلو بہت زیادہ ہے تو وہاں ہم جا نہیں سکتے ہیں کیونکہ اگر ہم وہاں گئے تو آپ کو پتہ ہے کیا ہوگا تو کیا زبردست قسم کی سٹنگ ارینجمنٹ کی ہے ان لوگوں نے اور یقین کر اتنی زبردست جگہ ہے میں آپ سب کو ریکمنٹ کروں گا کی میں آپ سب کو ریکمنٹ کروں گا کی یہاں پر آئیں ادھر آپ کو اچھے رومز ملیں گے اچھی فسیلیٹی ملے گی آپ کو اور اچھی مطلب آپ کا کیا کہتے ہیں کی مزے آ جائیں گے آپ کو آپ کے پیسے وصول ہو جائیں گے فائنلی ابھی ہمارا دینر کا ٹائم ہو گیا ہے تو رات کے گیارہ بج رہے ہیں یہاں پر تھوڑی سرویس کیا کہتے ہیں کی سلو ہے اس لئے ہمیں تھوڑا لیٹ کھا رہے ہیں تو آگے بس یہ ہے کھانا یہ شیفن اچھا سٹو کہتے ہیں چلو ہم چیک کر دیں سپیشل یہ ٹینٹس ہمارے سلیپنگ کے لئے رات کو یہ ایک بڑا والا ٹینٹ ہے یہ دوسرا ٹینٹ وہ تیسرا ٹینٹ تو یہاں پر ہم سب آج رات سوائیں گے اوپن میں اور اچھا سٹ اپ ہے ہر چیز دیا ہے تک یہ گھڑیلے کمبل اس کے ساتھ یہاں پر بھی سمتھنگ لائک دس تک یہ گھڑیلے نیچھ سب کچھ رکھا ہے ریجمنٹ everything is perfect everything is perfect تو سو آج رات ہم سویں گے اور اس کے ساتھ صبح آپ کو ویو دکھائیں گے جو کی بہت انشاءاللہ اچھا ہوگا اسلام علیکم good morning to all of you تو ابھی میں موجود ہوں سکویلی سکردوں میں اور ٹائم ہو گیا ہے نو بچ کے پینتالیس منٹ تو صبح کا ٹائم ہے اور آپ کو میں نے جیسے کی رات کو بتایا تھا کی کیا کہتے ہیں کی صبح کا آپ کو ویو دکھاؤں گا یہاں سے تو ویو کچھ اس طرح کا ہے تو یہ لے یہ دیکھیں یہاں سے میں آپ کو دکھاؤں گا یہ دریا جا رہی ہے ادھر سے اور یہاں سے پورا دریا یہاں سے آ رہی ہے آگے سے یہ آگے سے آ رہی ہے تو جیسے کی آپ دیکھ سکتے ہیں یہ اتنا زبردست جگہ ہے جیسے میں آپ کو ہلکا سا کیا کہتے ہیں کہ ٹور کرواتا ہوں یہ دیکھیں صبح کا صبح کا کچھ اس طرح کا ویو ہوتا ہے دراصل سن اتنی اچھی نہیں ہے سن لائٹ نہیں ہے تو تھوڑا بس اس طرح آپ کو دکھے گا اوورال بہت زبردست تھے مس ویزٹ تو یہ کچھ اس طرح کا ہے ویو ابھی ہم نے پیکنگ کر لیا ہے تو ہم نے ڈیسائیڈ کے آگے جائیں گے ہم بس گھر کی طرف ساتھ جاتے جاتے ہم شنگریلا لیک بھی جائیں گے اگر ہوا تو تو پھر ادھر سے ہم آگے اپنے گھر کی طرف جائیں گے تو یہ تھا میرا وی لوگ جو کی میں نے اپنا جو ٹور ہے وہ آپ کے ساتھ شیئر کیا اور میں چاہتا ہوں کہ آپ بھی میرے ساتھ بنے رہے آگے اور مزید ویڈیو آئیں گے اس طرح کے ٹریولنگ ویڈیوز نوردرن پاکستان میں جتنے بھی ٹریولنگ پلیسز ہیں ٹوریس پلیسز ہیں خوبصورت جگہ ہیں وہاں پر میں آپ کو کیا کہتا ہوں کہ دکھانے ضرور لے جاؤں گا میرے اس کیمری کی بدولت سے اس موبائل کی بدولت سے آپ کو گھر بیٹھے میں ان چیزوں کو ایکسپلور کرواؤں گا تو یہ تھا سکویلی سکر دو موسیقی 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 موسیقی